میں ہمیں صرف وربل سلوشن نہیں دی ایسی آیات اتاری ہیں جو ہم اپنے دماغ میں امیجن کر سکتے ہیں سٹوریز اتاری ہیں پورے پورے سینز امیجنیشن کے ساتھ اگلی آج جو ہے ورس ون ففٹی ایٹ اس میں پوری اگزیمپل ہے کہ آزمائشیں جب لوگوں پر آئیں تو ان لوگوں نے کیا کیا وہ کیسے اس آزمائش سے گزرے ورس ون ففٹی ایٹ کو دیکھیں اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں صفا اور مروہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے اس کو ہماری عمرے اور عج کا حصہ بنا دیا صحیح جو ہم کرتے ہیں پورے جو ہم ساتھ چکر لگاتے ہیں صفا اور مروہ پہاڑیوں کی کس نے لگائے تھی ساتھ چکر بی بی آجرہ نے ابراہیم علیہ السلام کی آزمائش ہوئی ان سے کہا گیا جاؤ اپنے اس بچے کو جو کتنے سالوں کے بعد بڑھاپے میں اللہ نے دیا تھا اس کو لے کے جاؤ بی بی کو لے کے جاؤ ویران ڈیزرٹ میں چھوڑ کر آ جاؤ وہ بیوی جس نے اس آزمائش میں اپنے شہر کا ساتھ دیا صرف یہ پوچھا کہ اللہ کا حکم ہے ابراہیم علیہ السلام نے کہا اور وہ چلے گئے چھوڑ کے اور پھر جب تک ان کے پاس ملک سپلائی تھی یعنی اپنے بچے کو دودھ پلا سکتی تھی پلایا جب پانی ختم ہو گیا تو دودھ نہیں پلا سکی آزمائش شروع ہو گئی خوف کی آزمائش کہ میرا بچہ مر جائے گا میں مر جاؤں گی بھوک کی آزمائش کہ اس ویران ڈیزرٹ میں تو کبھی کچھ نہیں ملے گا کھانے گا نقسم من الاموال کی آزمائش کوئی ریسورسز ہی نہیں کچھ بھی نہیں تو کیا وہ عورت چھوڑ کر کے بیٹھ گئی اس نے ایکسیپٹ کر لیا کہ ہاں بھئی یہ تو آزمائش ہے اب تو کچھ ہوئی نہیں سکتا میری موت ایسے ہی ہونی ہے تو وہ بیٹھ جاتی چھوڑ کر کے کہ بس ہمیں کیا کر سکتی یہ وہ عورت تھی یہاں سے ہمیں ملتا ہے کہ ایک عورت کو اللہ نے کتنا سٹرانگ بنایا ہے ہم ہر وقت یہ سوچتے ہیں ہم ڈیپینڈنٹ ہیں ہم مردوں پر ڈیپینڈنٹ ہیں ہم بہت سی طاقتور چیزوں پر ڈیپینڈنٹ ہیں بے شک مرد ہمارے قوام ہیں لیکن اگر ایسی سچویشن ہو تو اس سچویشن میں بھی عورت جو ہے وہ اکیلے بہت کچھ کر سکتی ہے یہ ایک مثال ہے کہ سبر کیا سب سے پہلے تو سبر کیا چپ کر کے اللہ کی آزمائش کو ایکسیپٹ کر لیا بی بی حاجران اور پھر کیا کیا ایفرٹ کی بیٹھی نہیں ایک جگہ فزیکل ہی انہوں نے اپنی ایفرٹ دکھائی دوڑتی رہی کتنا لمبا ڈسٹنس ہے کیا حالت ہوتی ہے ہماری ساتھ چکروں میں جب ہم صحیح کرتے ہیں صرف اور مروا کے بیچ میں جب ہم دوڑتے ہیں اور ہم تو خواتین تو صرف چلتے ہیں وہ تو دوڑیں تھی یہ ہے ان کی ایفرٹ یہ ہے اس آزمائش سے گزرنا تو اللہ تعالی نے ایسی عورت کو جب اس نے سبر کیا اللہ کے اوپر توقل کیا اور ایفرٹ کی اور اس آزمائش سے خوف کی جو کی اور اموال کی پوری طرح سے کامیاب ہو کے گزریں تو پھر اللہ تعالی نے ان کو پانی بھی دے دیا بھوک سے بے چین تھی اس کا انتظام بھی کر دیا آس پاس ایک قبیلہ آیا رہنے لگا اس جگہ کو آباد بھی کر دیا اور ساری چیزیں کہاں سے وہ راستے نکلے کیسے وہ آزمائش ختم ہوئی سب کچھ ہوتا چلا گیا یہ ہے وہ ایکزیمپل کہ کس طریقے سے اللہ تعالی آزماتے ہیں اور جو لوگ سبر کرتے ہیں پھر اس آزمائش میں وہ کیسے پورا اترتے ہیں